وَمَنْ يَرْضَبُ عَمِّلَّتِ عِبَرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهَ وَلَقَدْ اصطفَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے جس نے خود اپنے آپ کو ہماقت و جہالت میں مقتلہ کر لیا ہو اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا تو اس نے فوراں کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا مسلم ہو جا مسلم وہ جو خدا کے آگے سر اطاعت خم کر دے خدا ہی کو اپنا مالک آقا حاکم اور معبود مان لے جو اپنے آپ کو بالکل یا خدا کے سکورت کر دے اور اس ہدایت کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرے جو خدا کی طرف سے آئی ہو اس عقیدے اور اس طرز عمل کا نام اسلام ہے اور یہی تمام انبیاء کا دین تھا جو ابتدائے آفینش سے دنیا کے مختلف ملکوں اور قوموں میں آئے وَوَصَّى بِهَا اِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی اور اسی کی وسیعت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا اور اسی کی وسیعت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر خاص طور پر اس لیے فرمایا کہ بنی اسرائیل براہ راست انہی کی اولاد تھے اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے دین یعنی طریق زندگی نظام حیات وہ آئین جس پر انسان دنیا میں اپنے پورے طرز فکر اور طرز عمل کی بنا رکھے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الہک قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہاں واحدا الہاں واحدا و نحن له مسلمون پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے ان سب نے جواب دیا ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم اسماعیل اور اسحاق میں خدا مانا ہے اور ہم اسی کے مسلم ہیں بائبل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا حال بڑی تفصیل سے لکھا گیا ہے مگر حیرت ہے کہ اس وسیعت کا کوئی ذکر نہیں ہے البتہ تلمود میں جو مفصل وسیعت درج ہے اس کا مضمون قرآن کے بیان سے بہت مشابہ ہے اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں خدا بند اپنے خدا کی بندگی کرتے رہنا وہ تمہیں اسی طرح تمام آفاظ سے بچائے گا جس طرح تمہارے آباؤ اجداد کو بچاتا رہا ہے اپنے بچوں کو خدا سے محبت کرنے اور اس کے احکام بجالانے کی تعلیم دینا تاکہ ان کی محلت زندگی دراز ہو کیونکہ خدا ان لوگوں کی حفاظت کرتا ہے جو حق کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اس کی راہوں پر ٹھیک ٹھیک چلتے ہیں جواب میں ان کے لڑکوں نے کہا جو کچھ آپ نے ہدایت فرمائی ہے ہم اس کے مطابق عمل کریں گے خدا ہمارے ساتھ ہو تب یعقوب علیہ السلام نے کہا اگر تم خدا کی سیدھی راہ سے دائیں یا بائیں نہ بڑھو گے تو خدا ضرور تمہارے ساتھ رہے گا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے اور جو کچھ تم کماوگے وہ تمہارے لیے ہے تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے یعنی اگرچہ تم ان کی اولاد سہی مگر حقیقت میں تمہیں ان سے کوئی واسطہ نہیں ان کا نام لینے کا تمہیں کیا حق ہے جبکہ تم ان کے طریقے سے پھر گئے اللہ کے ہاں تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم خود کیا کرتے رہے اور یہ جو فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے اور جو کچھ تم کماوگے وہ تمہارے لیے ہے یہ قرآن کا خاص انداز بیان ہے ہم جس چیز کو فیل یا عمل کہتے ہیں قرآن اپنی زبان میں اسے قسب یا کمائی کہتا ہے ہمارا ہر عمل اپنا ایک اچھا یا برا نتیجہ رکھتا ہے جو خدا کی خوشنودی یا ناراضی کی صورت میں ظاہر ہوگا وہی نتیجہ ہماری کمائی ہے کیونکہ قرآن کی نگاہ میں اصل اہمیت اسی نتیجہ کی ہے اس لیے اکثر وہ ہمارے کاموں کو عمل و فیل کے الفاظ سے تعبیر کرنے کے بجائے قسب کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤگے عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی ان سے کہو نہیں بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا اس جواب کی لطافت سمجھنے کے لیے دو باتیں نگاہ میں رکھئے ایک یہ کہ یہودیت اور عیسائیت دونوں بات کی پیداوار ہیں یہودیت اپنے اسلام اور اپنی مذہبی خصوصیات اور رسوم و قبائد کے ساتھ تیسری چوتھی صدی قبل مسیح میں پیدا ہوئی اور عیسائیت جن قائد اور مخصوص مذہبی تصورات کے مجموعے کا نام ہے وہ تو حضرت مسیح علیہ السلام کے بھی ایک مدت بعد وجود میں آئے ہیں اب یہ سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی کے برسرہ ہدایت ہونے کا مدار یہودیت یا عیسائیت اختیار کرنے ہی پر ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء اور نیک لوگ جو ان مذہبوں کی پیدائش سے صدیوں پہلے پیدا ہوئے تھے اور جن کو خود یہودی اور عیسائی بھی ہدایت یافتہ مانتے ہیں وہ آخر کس چیز سے ہدایت پاتے تھے ظاہر ہے کہ وہ یہودیت اور عیسائیت نہ تھی لہذا یہ بات آپ سے آپ واضح ہو گئی کہ انسان کے ہدایت یافتہ ہونے کا مدار ان مذہبی خصوصیات پر نہیں ہے جن کے وجہ سے یہودی اور عیسائی وغیرہ مختلف فرقے بنے ہیں بلکہ دراصل اس کا مدار اس عالمگیر صراط مستقیم کے اختیار کرنے پر ہے جس سے ہر زمانے میں انسان ہدایت پاتے رہے ہیں دوسرے یہ کہ خود یہود و نصارہ کی اپنی مقدس کتابیں اس بات پر گواہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کی پرستش، تقدیس، بندگی اور اطاعت کے قائل نہ تھے اور ان کا مشن ہی یہ تھا کہ خودائی کی صفات و خصوصیات میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ڈٹھہ رہا جائے لہذا یہ بلکل ظاہر ہے کہ یہودیت اور نصرانیت دونوں اس راہ راست سے منحرف ہو گئی ہیں جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے تھے کیونکہ ان دونوں میں شرٹ کی عابدش ہو گئی ہے قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراہیم وإسماعیل وإسماعیل وإسحاق ويعقوب والأسداط وما أوتی موسی وعیسی وما أوتی النبیون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس حدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور جو إبراہیم، إسماعیل، إسحاق، یقوب اور أولاد یقوب کی طرف نازل ہوئی تھی اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے پیغمبروں کے درمیان تفریق نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان اس لحاظ سے فرق نہیں کرتے کہ فلاں حق پر تھا اور فلاں حق پر نہ تھا یا یہ کہ ہم فلاں کو مانتے ہیں اور فلاں کو نہیں مانتے ظاہر ہے کہ خدا کی طرف سے جتنے پیغمبر بھی آئے ہیں سب کے سب ایک ہی صداقت اور ایک ہی رہ راست کی طرف بلانے آئے ہیں لہذا جو شخص صحیح معنی میں حق پرست ہے اس کے لئے تمام پیغمبروں کو برحق تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں جو لوگ کسی پیغمبر کو مانتے اور کسی کا انکار کرتے ہیں وہ حقیقت میں اس پیغمبر کے بھی پیرو نہیں ہیں جسے وہ مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے دراصل اس عالمگیر صلات مستقیم کو نہیں پایا ہے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام یا کسی دوسرے پیغمبر نے پیش کیا تھا بلکہ وہ محض باب دادا کی تقلید میں ایک پیغمبر کو مان رہے ہیں ان کا اصل مذہب نسل پرستی کا تاثب اور آبا و اجداد کی اندھی تقلید ہے نہ کہ کسی پیغمبر کی پیروی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِذْتَدَوْ وَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا هُمْ تِي شِقَاقَ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو تو ہدایت پر ہیں اور اگر اس سے مو پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ دھرمی میں پڑ گئے ہیں لہٰذا اتمنان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغتا ونحن له عابدون کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں اللہ کا رنگ اختیار کرو اس آیت کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا دوسرے یہ کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو مسیحیت کے ظہور سے پہلے یہودیوں کے ہاں یہ رسم تھی کہ جو شخص ان کے مذہب میں داخل ہوتا اسے غسل دیتے تھے اور اس غسل کے معنی ان کے ہاں یہ تھے کہ گویا اس کے گناہ دھل گئے اور اس نے زندگی کا ایک نیا رنگ اختیار کر لیا یہی چیز بعد میں مسیحیوں نے اختیار کر لی اس کا استلاحی نام ان کے ہاں استواغ بپتسمہ ہے اور یہ استواغ نہ صرف ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو ان کے مذہب میں داخل ہوتے ہیں بلکہ بچوں کو بھی دیا جاتا ہے اسی کے متعلق قرآن کہتا ہے اس رسمی استواغ میں کیا رکھا ہے اللہ کا رنگ اختیار کرو جو کسی پانی سے نہیں چڑھتا بلکہ اس کی بندگی کا طریقہ اختیار کرنے سے چڑھتا ہے قُلْ اَتُحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اے نبی ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہمارے عمال ہمارے لیے ہیں تمہارے عمال تمہارے لیے اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی یعنی ہم یہی تو کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہم سب کا رب ہے اور اسی کی فرمبرداری ہونی چاہیے کیا یہ بھی کوئی ایسی بات ہے کہ اس پر تم ہم سے جھگڑا کرو جھگڑے کا اگر کوئی موقع ہے بھی تو وہ ہمارے لیے ہے نہ کہ تمہارے لیے کیونکہ اللہ کے سوا دوسروں کو بندگی کا مستحق تم ٹھہرا رہے ہو نہ کہ ہم اتحاجوننا فِ اللہ کا ایک عجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا تمہارا جھگڑا ہمارے ساتھ فی سبیل اللہ ہے اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اگر واقعی تمہارا یہ جھگڑا نفسانی نہیں ہے بلکہ خدا واسطے کا ہے تو یہ بڑی آسانی سے تہہ ہو سکتا ہے ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں یعنی تم اپنے عامال کے ذمہ دار ہو اور ہم اپنے عامال کے تم نے اگر اپنی بندگی کو تقسیم کر رکھا ہے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی خدائی میں شریک ٹھہرا کر ان کی پرستش اور اطاعت بدلاتے ہو تو تمہیں ایسا کرنے کا اختیار ہے اس کا انجام خود دیکھ لوگے ہم تمہیں زبردستی سے روکنا نہیں چاہتے لیکن ہم نے اپنی بندگی اطاعت اور پرستش کو بالکل اللہ ہی کے لیے خالص کر دیا ہے اگر تم تسلیم کر لو کہ ہمیں بھی ایسا کرنے کا اختیار ہے تو خواہ مخواہ کا یہ جھگڑا آپ ہی ختم ہو جائے ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباق كانوا هودا او نصارا قل اأنتم اعلموا ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ ومن اللہ بغافل عم ما تعملون یا پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ یہ خطاب یہود و نصارا کے انجاہل عوام سے ہے جو واقعی اپنے نزدیک کی سمجھتے تھے کہ یہ جریر القدر انبیاء سب کے سب یہودی یا عیسائی تھے تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے یہ خطاب ان کے علماء سے ہے یہ خود بھی اس حقیقت سے نواقف نہ تھے کہ یہودیت اور عیسائیت اپنی موجودہ خصوصیات کے ساتھ بہت بعد میں پیدا ہوئی ہیں مگر اس کے باوجود وہ حق کو اپنے ہی فرقوں میں محدود سمجھتے تھے اور عوام کو اس غلط فہمی میں ابتلا رکھتے تھے کہ انبیاء کے مدتوں بعد جو عقیدے جو طریقے اور جو اجتہادی ذابطے اور قائدے ان کے فقہہ صوفیہ اور متکلمین نے وضع کیے انہی کی پیروی پر انسان کی فلا اور نجات کا مدار ہے ان علماء سے جب پوچھا جاتا تھا کہ اگر یہی بات ہے تو حضرت ابراہیم اسحاق یعقوب وغیرہ انبیاء علیہ السلام آخر تمہارے ان فرقوں میں سے کس سے تعلق رکھتے تھے تو وہ اس کا جواب دینے سے گریز کرتے تھے کیونکہ ان کا علم انہیں یہ کہنے کی تجازت نہ دیتا تھا کہ ان بزرگوں کا تعلق ہمارے ہی فرقے سے تھا لیکن اگر وہ صاف الفاظ میں یہ مان لیتے کہ یہ انبیاء نہ یہودی تھے نہ عیسائی تو پھر ان کی حجت ہی ختم ہوئی جاتی تھی تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے تم سے ان کے عامال کے متعلق سوال نہیں ہوگا تفجہ تفجہ تفق چکا تفجہ اس لتumenی ی